اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ریسپی لائی ہوں تو آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی حیفل ہونے والی ویڈیو ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کشمیری چکن شامی کواب رائز تو چلیں جی میں آپ کو کچن میں لے کے چلتی ہوں اور چیزیں بھی دکھاؤں گی اور بناوں گی بھی اور آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ چینل کو سکسٹرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دکھا کریں آپ لوگ بیچ میں ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں تو چلیں جی میں آپ کو کچن میں لے کے چلتی ہوں اور چیزیں دکھاتی ہوں جی تو میں کچن میں پہنچ چکی ہوں میں آپ کو چیزیں دکھاتی ہوں یہ میرے پاس bread crumbs ہیں یہ میرے پاس چکل ہے چکل کو میں نے boil کر کے ریشے سے بنا کے اس کی رکھ لیے ہیں دو انڈے آپ کو چاہیے رائز آپ کو یہ براؤن والے رائز چاہیے جو آپ نارمل گھر میں بناتے ہیں وہ والے ایک بول لے لیں پیاز آپ چھوٹے ساز کا ایک لے لیں دنیا ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون نمک اور یہ میں نے دنیا لیا دنیا میرے پاس فروزن تھا تو میں نے فروزن یوز کیا ہے تو اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس خری مرچے ہیں یہ میرے پاس حلدی ایک ٹی سپون ہے اور ساتھ ہی میرے کٹیو لال میرچے تھوڑی سی لینی ہے ایک لیمن آدھا میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ کوکنگ اوئل ہے یہ میں نے چنے کی دال اور آلوم ان کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے میں نے کھڑے سارے مسال اس میں ڈالے ایک اکٹی سپون اور اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے ہم میں یہ ساری چیزیں چوپر میں ڈال کے ان کو پیس لوں گی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاز مرچیں دلیاں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی رائز اور اوپر سے میں نے چکن ڈالنا ہے میں نے چکن ڈال لیا ہے اب میں تھوڑا سا اس میں لیمن ڈال دوں گی یہ دیکھیں چوپر کو میں نے کر لیا بن اب میں اس سے گرینڈ کر لوں گی ساری چیزوں کو ان کو گرینڈ کر کے میں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے پیس لیا میں ایک بول لے لوں گی اس میں میں سارا جو مسالہ اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پیس کے ایک بول میں رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے انڈے توڑ کے رکھ لیا ہے اب میں انڈو کو میش کروں گی دیکھیں جی انڈے میش ہو چکے اب میں انہیں سائٹ پی کر دیں گے اب میں اس طرح ایک پلیٹ لے لوں گی اور تھوڑا سا کوکنگ اوائل اور ہاتھوں کو کوکنگ اوائل لگا کے اور میں نے یہ گلز یوز کیے ہیں تو آپ اس کو بنا کے ایک سائٹ پی رکھتے جائیں آپ اس طرح چمچ کی مدد سے تو انہوں کو بناتے جائیں میں نے اس طرح سے کو کواب کو بنا لیاIEL میں نےک diferentes کواب اس طرح بنانےczy یہ دیکھیں اس طرح کواب اس طرح میں اس طرح سے منا کے سائٹ پی رکھ لئے ہیں میں lutے پیج чуть پی ایک پین رکھوں گی اور ان کے ساتھ کویں آن کر دوں گی اور پین گرم ہونوں لے تک ہم میٹ کریں گی پین گرم ہو چکے اب میں اس میں ڈال دوں گی cooking oil تھوڑ تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک oil گرم ہوتا تب تک ہم سب جو ہے یہ قوابیں ان کو ہم نے bread crumbs میں dip کر کے رکھ لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو dip کر کے اس طرح سے اس کو اپنے فولڈ کر لینا ہے ہمیں سارے قواب اس طرح سے dip کر کے رکھ لوں گی یہ دیکھئے میں نے ایک plate میں اس طرح سے اس کو bread crumbs لگا کے رکھ لیا ہے oil گرم ہو چکا ہے اب ہم اس طرح سے ایک ایک قواب اٹھائیں گے اور انڈے میں dip کرتے جائیں گے اور ان کو ہم نے سب کو fry کرنا ہے اس طرح سے ہم نے سارے قواب فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں گے میں نے ایک قواب کو پلٹ کے دکھا ہے یہ اب سارے میں قواب پلاٹ کو دیکھیں گے میں نے لیکن کو پلٹ کے دوسریسوں ہے آپ نے فرائیوں کھنا اسے ہوں سٹارٹ ہو چکی ہیں دیکھیں کی وہinha antis اب سے آپ مرم सیکھتا ہوں اور ساعت چھتا ہے سارے قواب ہوں اور سارے بڑک کے بھی قواب کرنوں گی یہ دیکھیں گے میں نے فرائی مرماجیسا ہے اس کو دیکھیں شویورasm کواب سارے تیار ہو چکے ہیں میں نے پیش میں رکھوں گی یہ دیکھیں جی کواب بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ چکن شامی کواب رائز بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ ساتھ میں میں نے ٹماٹر رکھ لیا ہے ساتھ میں میں نے چلی جو سوس ہوتی ہے میٹھے والی وہ میں نے رکھ لیا ہے آپ بھی اس کو املی کی چکنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں گرین والی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں اللیبل ہے آپ اس کے ساتھ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ مجھے کمیٹس کرتے ہیں ان کو تھانکیو اور بہت شکریہ جب آپ لوگ جو مجھے کمیٹس کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو میں محنت کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دکھا کریں ویڈیو کو پلیز کیپ نہ کیا کریں اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی